دنیا کس کے ہاتھ میں ہے مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ مجھے کمنٹ میں بتاؤ کہ یہ دنیا کس کے ہاتھ میں ہے آپ کے خیال سے انسان کے ہاتھ میں ہے خدا کے ہاتھ میں ہے شیطان کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں ہے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے تو آئیے ہم مزید اس کو سمجھتے ہیں تو میرے عزیزو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دنیا بائبل کے مطابق کس کے ہاتھ میں ہے تو میرے عزیزو پہلا یوہنیس کا پانچ پاپ اس کی انیس آیت میں لکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے شیطان کے ہاتھ میں ہے تو میرے عزیزو یقینا جب ہم دنیا کے حالاتوں کو دیکھتے ہیں دنیا کے کاموں کو دیکھتے ہیں دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دن با دن بگڑتے جا رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اگر خدا کے ہاتھوں میں ہوتی تو لوگ کبھی بھی بگڑتے نہ جیسا کہ ہم ہزار سالہ بادشاہی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب یسو مسیح اپنی ہزار سالہ بادشاہی کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو اس لیے ہم اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا ابھی جو ہے شیطان کے ہاتھوں میں نہ کہ خدا کے ہاتھوں میں اسی لیے تو دنیا کے لوگ اتنے بگڑے ہوئے ہیں اتنے وہ گلت کام کرتے ہیں اور دنیا کا نظام جو ہے وہ دن با دن بگڑتا جا رہا ہے اس کے علاوہ میرے عزیزو ہم پہلا یوہنہ اس کا تین باپس کی آٹھ آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یسو مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسو مسیح اس لیے ظاہر ہوئے تاکہ وہ شیطان یعنی ابلیز کے کاموں کو ختم کر سکے میرے عزیزو یسو مسیح اسی لیے دنیا میں آئے تھے تاکہ جو شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اس نے اپنی طرف لگایا ہوا ہے یسو مسیح اپنے ذریعے سے لوگوں کو سچی راہ دکھا سکے یسو کے بارے میں لکھا ہے یسو نے خود کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں تو میرے عزیزو اب جو یسو مسیح کو قبول کر لیتا ہے اور یسو مسیح کی راہ کو اکتیار کر لیتا ہے تو یسو مسیح اس کی زندگی بن جاتے ہیں تو میرے عزیزو جب آپ یسو مسیح کو قبول کر لوگے تو پھر آپ اس دنیا داری میں انوالد نہیں ہوگے آپ اس دنیا داری کو قبول نہیں کروگے آپ کا جو رہن سین ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کے طور طریقے ہیں آپ کی سوچ ہے وہ سب تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی میرے عزیزو آپ اس دنیا میں تو رہ رہے ہوں گے لیکن آپ کی جو سوچ ہوگی آپ کی جو روحانیت ہوگی وہ آپ کی خدا کے ساتھ ہوگی ان باتوں کا کیا اثر پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھیں گے مکاشوہ کی کتاب اس کا بارہ باپ اور اس کی بارہ عائت اس آیت کو جو میں پڑھنے والا ہوں اس سے آپ کو بہت خوشی ملے گی آپ کا اتمنان ملے گا سبر ملے گا جو لوگ پریشان ہیں کہ یہ واقعی دنیا شیطان کے ہاتھوں میں ہے تو آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں مکاشوہ کی کتاب اس کا بارہ باپ اور اس کی بارہ عائت پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ ایک خوشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے گسے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے آمین تو میرے عزیزو اس آیت کو جب آپ سمجھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ زمین پہ اتر آیا ہے اور زمین پہ افسوس بھی کیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان گسے میں ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے تو میرے عزیزو اس لیے ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیطان بہت جلد ختم ہو جائے گا اور ہم ان ساری دکھوں تکلیفوں سے نکل جائیں گے کے علاوہ پہلا یہ ہونا اس کا دو باپ اس کی سترہ اعت میں بھی لکھا ہے کہ یہ سارے دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گے اور خدا اپنی بارشاہت کو قائم کریں گے اس سے بھی ہمیں امید ملتی ہے ہمیں صبر ملتا ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے میرے عزیزو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کلام کی آیات بتاتے ہو ہم اس پر کیوں یقین کر سکتے ہیں تو میرے عزیزو اس کی میں آپ کو کمزہ کم تین وجہ بتاتا ہوں آپ ان تینوں وجوہات کو سمجھیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو عبرانیوں کے خط اس کے دو باپ اس کی چودہ اعت میں لکھا ہے کہ خدا بہت جلد شیطان کو ختم کر دیں گے اور شیطان کی وجہ سے دنیا کا جتنا بھی نظام بگڑا ہوا ہے اس کو وہ ٹھیک کر دیں گے تو اس سے بھی ہم یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ سچی ہے اور اس میں بہت ساری پیشنگویاں جو بتائی گئی ہیں وہ آنے والے وقت میں پوری ہوں گی اور جو پوری ہو چکی ہیں وہ بھی سچ تھی دوسری وجہ یہ کہ خدا نے یسو مسیح کو زمین پر اس لیے بیجا تاکہ وہ اپنی حکمرانی کو قائم کر سکے تو میرے عزیزو بہت جلد یسو مسیح اپنی حکمرانی کو قائم کریں گے جب وہ ہزار سالہ باشا ہی کریں گے تو اس میں وہ اپنی رایا کو یعنی جو بھی ان کے لوگ ہوں گے ان کو وہ خوشی دیں گے ان کے دکھوں کو وہ ختم کر دیں گے اور جو شیطان ہے جو خودگرز ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو دکھ میں دے کے خوش ہوتا ہے اس کو بھی وہ ختم کر دیں گے اس کے بارے میں ہم بہتر زبور اس کی تیرہ تا چودہ آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے عزیزو تیسری جو وجہ ہے یہ سارا کلام ہم جانتے ہیں خدا کی طرف سے ہے تو خدا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور کلام میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے اور وہ ضرور پورا ہوگا اس کے بارے میں ہم عبرانیوں کے خط اس کے چھے باب اور اس کی اٹھار آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہمیں ان ساری باتوں پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور یقیناً ایک دن جو شیطان ہے اس کو خدا باب ختم کر دیں گے اور اس ساری دنیا کو وہ اپنے ہاتھ میں کر لیں گے تو میرے عزیزو یقیناً اس ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ خدا ہی چلا رہا ہے لیکن خدا نے شیطان کو یہ اب بھی ازادی دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کرے پریشان کرے لیکن اگر ہم شیطان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا شروع کر دیں خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں خدا کے حضور جھکنا شروع کر دیں دعا کرنا شروع کر دیں تو پھر شیطان اگر آپ کو تنگ بھی کرے گا تو آپ کے اندر ایسا یسو کا اتمنان ہوگا کہ آپ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوں گے آپ گبرائیں گے نہیں بلکہ آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے اور آپ ان پریشانیوں سے ان مشکلات سے سیکھیں گے اور دن بہ دن آپ خدا میں مضبوط ہوتے جائیں گے تو اس ویڈیو کو میرے عزیزو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ جو بھی لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ دکھوں مسئیبتوں میں ہیں یا شیطان کے ہاتھ میں یہ دنیا ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں مار سکتا ہے یہ وہ اس طرح کی جو بھی باتیں ان کے ذہنوں میں آتے ہیں وہ ختم ہو سکے اور وہ ایمان میں مضبوط ہو سکے تو میرے عزیزو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سچی ویڈیوز آپ کے لئے لائے سکوں تاکہ آپ خداوند کے کلام کے بارے میں مزید اچھے طریقے سے سیکھ سکے Thank you so much God bless you all